آٹھ زلحج سن ساٹھ ہجری تاریخ کا ایک عجیب و غریب دن ہے یہ وہ دن ہے جب امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے چند افراد اور بیوی بچوں کے ساتھ مکہ سے نکلتے ہیں اور کوفے کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں گو کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا وہ کوئی فوج لے کر نہیں جا رہے تھے اور نہ ہی ان کا ارادہ دار الخلافہ پر لشکر کشی کا تھا مگر اس کے باوجود محض ان کے اعلان سفر سے ہی ایوان اقتدار میں لرزہ تاری ہو گیا ایک خط میں وہ اپنے اس سفر کے مقصد کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں تفریحن یا اپنی کسی غرص کی خاطر نہیں نکلا بلکہ میرا مقصد ان خرابیوں کو درست کرنا ہے جو میرے اسلاف کی قاب میں پیدا ہو چکی ہیں میں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چاہتا ہوں اور اپنے نانا کی روایت اور اپنے والد علی رضی اللہ عنہو ابن ابی طالب کے طریقے پر چلنا چاہتا ہوں پس جنہوں نے اس حق کو قبول کیا اور میری پیروی کی انہوں نے خدا کی راہ کو قبول کیا اور جنہوں نے انکار کیا اور میری پیروی نہ کی میں صبر اور استقامت کے ساتھ اس راہ پر چلوں گا کہ خدا میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کرتے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے امام حسین رضی اللہ عنہو کے بارے میں آج تک لاکھوں صفات لکھے جا چکے ہیں مگر ان کا یہ سفر تاریخ کا ایک ایسا باب ہے کہ جس کے بارے میں زیادہ بحث یہ کی گئی کہ ان کا یہ فیصلہ درست تھا یا نہیں اور کیا انہیں اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ یونے حد تے نکلنا چاہیے تھا جب مقصد خلیفہ وقت کے اقتدار کو چیلنج کرنا ہو قطع نظر اس بحث سے امام حسین رضی اللہ عنہو کا مکہ سے کوفے تک کا سفر ہی ایک ایسا کارنامہ ہے جو انہیں تاریخ میں عمر کرنے کے لیے کافی ہے اگر آپ گوگل کھولیں اور اس میں مکہ ٹو کوفہ لکھ کر پیدل کی ٹیپ دبائیں تو آپ کے سامنے سہرہ عرب کا نقشہ کھل جائے گا جس سے پتا چلے گا کہ اس سہرہ کو پیدل پارک کرنے میں سولہ سو پندرہ کلومیٹر اور تین سو چھبیس گھنٹے لگیں گے ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ایک شخص جس کے پاس یہ آپشن موجود ہو کہ وہ آرام سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مکہ میں بیٹھیں اقتدار پر قابض شخص کو خلیفہ مان کر اس کی بیعت کریں اور بدلے میں حکومت سے مکمل پروٹوکول اور مو مانگی مرات حاصل کر لیں مگر وہ شخص اس آپشن کو استعمال کرنے کی بچائے سولہ سو پندرہ کلومیٹر کا سہرہ پار کر کے کوفے کی تانب محض اس لیے چل پڑے کہ اس کے باپ اور نانا نے حق کا ساتھ دینے اور باطل کی مخالفت کرنے کی تلقین کی تھی تو ایسے شخص کی شہادت پر چودہ سو سال سے جاری ماتم کی سمجھا جاتی ہے اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفر نہ کرتے تو پھر ان کا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتا امام حسین نے جس قوت ایمانی کے بل پر مکہ سے کوفے کا سفر کیا وہ ناقابل یقین ہے یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب کسی شخص کو خدا کی ذات پر کامل ایمان ہو اور اس کے ارادوں کو متزلزل کرنا ممکن نہ ہو یہی وجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سفر کے اعلان نہیں دمشق میں قائم باطل حکومت کی بنیادیں ہلاتیں تاریخ میں اگر غیر مسلح جدوجہد کی کوئی بہترین مثال ہو سکتی ہے تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے میں سوچتا ہوں کہ اگر اس زمانے میں اخبارات ہوتے تو شاید اس قسم کی سرخیاں جماتے ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے والوں کو سختی سے کچل دیا جائے گا یزید نوائے دمشق باغیوں کو وارننگ دیتا ہوں کہ وہ فوری طور پر ہتھیار پھینک کر خلیفہ کی بیعت کر لیں بسورت دی کر خطرناک انجام کے لیے تیار رہیں شر پسندوں سے نمٹنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں شمر قانون سب کے لیے برابر ہے کسی کے ساتھ ریایت نہیں برتی جائے گی حکومت کا تختہ الٹنے والوں کو نشان عبرت بنا دیں گے یزید روزنامہ شام جائز اور قانونی حکومت کے خلاف اتھیار اٹھانا خروج ہے قاضی القضاء امیہ ٹریبیون یزید کی خلافت کے معاملے میں بنیادی سوال ہی ہے کہ کیا اس کی حکومت جائز اور قانونی تھی جو لوگ اس کی حکومت کو اس دلیل کے ساتھ جائز مانتے ہیں کہ وہ بالفعل حکومت یعنی ڈیفیکٹو گورنمنٹ تھی تو اس دلیل کے روح سے مارشاللہ سمیت دنیا کی کسی بھی حکومت کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے اگر ایک شخص بندوق کے زور پر اقتدار پر قابض ہو جائے یا طاقت کے بل پر اپنی حکومت قائم کر لے تو کیا محض اپنی طاقت کی وجہ سے وہ جائز حکمران بن جائے گا اور اس کی اطاعت قرآن و سنت کے مطابق واجب ہو جائے گی ظاہر ہے کہ دین اسلام میں اس قسم کی تشریح کی کوئی گنجائش نہیں یہ وہی تعویلات ہیں جو نام نحاد نصریعی ضرورت کا سہارا لے کر تراشی جاتی ہیں ایک ممکنہ دلیل یہ دی جا سکتی ہے کہ یزید مسلمانوں کی بیعت لے کر خلیفہ منتخب ہوا تھا لہٰذا اس کی حکومت مروجہ اسلامی طریقے سے وجود میں آئی تھی اس دلیل میں اس لیے وزن نہیں کہ بیعت لینا ایک جمہوری عمل ہے یہ ایک قسم کا خلیفہ کا الیکشن ہے جو اسمبلی کے نمائندگان کے ذریعے عمل ملایا چاہتا ہے اگر یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لینا تھی تو یہ امام کا حق تھا کہ وہ بیعت کرتے یا نہ کرتے یہاں ایک باریک نکتہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خلیفہ اسی صورت میں منتخب ہوتا ہے جب جید مسلمان اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں یہ کہنا کہ نامزد خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا ریاست کے رٹ کو چالنج کرنے کی مترادف ہے دین کی بلکل گمراہ کن تشریح ہے جب ایک شخص پر مسلمانوں کا اتفاق ہی نہیں ہوا تو اس کی نامزدگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ نامزدگی پچھلے خلیفہ نہیں کیوں نہ کی ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے چھے صحابہ کی ایک کمیٹی نامزدگی جن میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمان بن عف رضی اللہ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ شامل تھے اور فرمایا کہ ان میں سے کسی کو بھی اپنا خلیفہ چن لو کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ چھے کے چھے اصحاب از خود خلیفہ بن گئے ظاہر ہے کہ نہیں ان میں سے جس کے نام پر مسلمانوں نے بیعت کی یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہی خلیفہ منتخب ہوئے یزید کو اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ نامزد کر دیا تھا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہ تھا کہ اب اس کی بیعت ہر مسلمان پر فرض ہو گئی ہے اور بیعت نہ کرنے والا ریاست کا باقی ٹھہرا لہٰذا تاریخ اسلام کی اس سے زیادہ صفاکانہ تشریح ممکن ہی نہیں کہ یزید کو جائز خلیفہ تسلیم کر لیا جائے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یزید کی بیعت کرنے میں آخر ہرج ہی کیا تھا اس کا جواب واقعہ کربلا نہیں دے دیا جو شخص خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی صفاہ حسنی سے مٹا دے اور خدا کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا سر کاٹ کر اپنے دربار میں منگوائے اور چھڑی سے اس پر زرب لگائے کیا وہ شخص مسلمانوں کا خلیفہ بننے کا اہل تھا ایسا شخص تو جائز طریقے سے بھی منتخب ہو جاتا تو اس کے خلاف جد و جہد جائز تھی یہ بات امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان کے ہی خلاف تھی کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتے تاریخ نے ثابت کر دیا کہ ان کا فیصلہ درست تھا اگر وہ مکہ سے کوفے کا سفر نہ کرتے تو آج مسلمانوں کے پاس حق اور باطل کے مارکے میں حق کا ساتھ دینے کی کوئی دلیل نہ ہوتی